کہ آپ بھی اس کی طرف زیادہ بہتر ہوگے ایک بیٹا جو ہے وہ آ گیا ہے قرآن و سنت کے منحج پر اور اس نے اس طرح نماز پڑھنی شروع کر دی ہے اور احادیث کے ریفرنسز بھی اپنے والدین کو دیتا ہے لیکن جو اس کے والدین ہیں اور والدہ خاص طور پر وہ حدیث کوٹ کرتی ہے کہ جی جو اکثر علماء بھی کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے اپنی والدہ کی بات سنتا اس حدیث کو کوٹ کرنے کے بعد والدہ اگر یہ کہے کہ جی تم وہ رفاجدین بھی چھوڑ دو اور تم جو اوہ حضرکار ہے چکو کی پیر بنا لگے ہو محنو اللہ دو بندے ہو چٹ دو اچھا اس طرح نا اور والدین کا کہا نا مان کر تم والدین کی گستاخی کے مرتقب ہو رہے ہو تو اس صورت میں جو لڑکا ہے وہ کیا کرے پہلی بات تو یہ بڑا امپورٹن سوال کیا ہے یہ ہمارے جو میٹھے میٹھے جھوٹے وائزین ہیں نا یہ انہوں نے واقعہ مشہور کیا ہے یہ دنیا کے کسی حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے کسی مستنت کتاب کے اندر یہ واقعہ جھوٹ ہے کہ میری والدہ مجھے واضح دیتی میں نماز توڑ دیتا جھوٹ سورہ لقمان میں واضح ہے کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے حکم دیں کہ تم میرے خلاف چل پھر ان کا کہاں نہ ماننا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا کہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ خالق کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی تو یہ ماں ہیں کہتی ہیں میں دودھ نہیں بخشانگی یہ ماں سے پوچھو یہ دودھ تم نے بنایا ہے بچہ تم نے بنایا ہے تم لوگوں نے تو ایک دنیاوی لذت اٹھائی اس کے اینڈ پہ بچہ تو اللہ نے بنا دیا دودھ اللہ نے اتارا تمہارے تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا تم لوگ کسنا دعوی کرتے ہو میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دینا یہ بھی بڑا مشہور کیا اس میں میں نے یہ ساری باتیں کی ماں باپ کا کوئی اختیار نہیں ہے ماں باپ کا اختیار چھن جائے گا جہاں پہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی بات آجے گی بس اور یہ کوئی راکٹ سائن نہیں جو کسی کو سمجھانی پڑے سر اس میں چپنٹ سے بچھنے کے لیے انسان کو اپنا رویہ پر نورمن رکھنا چاہیے اپنے والدین کے ساتھ ہموشی ایک چپ سو سک ہموشی اشتار کریں چلیں اسی طریقے سے جیسے اللہ نے کہا ہے